دائیں کی نارکورکس کا باہر پور میں تھانا سیولائن کے علاقے کاؤسل کالونے میں سابق ایم پی اے فوزیا عیوب قریشی کے گھر پر چھابہ سابق ایم پی اے کے گھر سے چار منٹرس برامت کر لی گئی ہے انٹی نارکوٹک سپورس حکام نے سابق ایم پی کے بیٹے طیب عیوب اور ساتھی عدیل اسلم کو گرفتار بھی کر لیا ہے جبکہ سابق ایم پی اے فوزیا عیوب قریشی کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے گزرستہ دورے حکومت میں فوزیا عیوب قریشی کو خواتین کے مقصود سیٹوں پر ایم پی اے نامزد کیا گیا تھا تو یہ بڑی اور اہم کاروائی ہے بہاورپور میں کی گئی ہے تھانا سیول کالونی ہے جہاں پر یہ کاروائی کی گئی ہے اور انٹی نارکوٹک سپورس نے کاروائی کرتے ہوئے چار مند چرس برامت کر لی ہے جبکہ فوزیا عیوب جو کہ سابق ایم پی اے ہیں ان کے بیٹے کو گرفتار کیا گیا ہے بات کریں گے محمد امین سے محمد امین آگاہ کیجئے گا یہ بڑی اہم کاروائی ہے بلکل یہ انٹی نارکوٹک سپورس حکام نے علیل صبح جو احمد بر روڈ ہے بہاولپور میں اس کے اوپر ناکہ بندی کی ہوئی تھی تو ناکہ بندی کے دوران ایک کار سوار جس کی کار سے بھاری مقدار میں منشاعت برامت ہوئی جب وہ پکڑا گیا تو اس نے انکشاف کیا جو کہ اس نے سابقہ ایم پی اے فوزیا عیوب گریشی کے گھر ابھی چار مند سپلائی دے کے آرہا ہے تو وہاں سے اس کو سابق لے کے انٹی نارکوٹک سپورس حکام نے جب فوزیا عیوب گریشی کے گھر چھاپا مارا اور اس کے بیٹو گرفتار کیا تو پہلے تو اس کا بیٹا جو طیب ہے وہ مان نہیں رہا تھا لیکن جب اس کی تفدیش کی گئی تو اس نے بتایا کہ گھر کے سامنے جانوروں کا بانہ بنا ہوا ہے اس کے اندر زیر زمین جو ہے چار منچاس جو اس نے چھوپارک کیتی تو وہ چار منچاس بھی انٹی نارکوٹک سپورس حکام نے برامت کر لی ہے اور ایم پی اے کی بیٹے تیب عیوب اور اس کا ساتھی جو عدیر اسلام ہے اس کو گرفتار کر کے ناملوم مقام پر جو ہے وہ منتقل کر دیا گیا اس حوالے سے ابھی سابق ایم پی اے کا موقف سامنے نہیں آتا ہم باہر پر کوشش کر رہے ہیں کہ سابق ایم پی اے فوزیا جو پوریشی سے بھی ان کا موقف لے لیا جائے لیکن ان کا نمبر جب وہ سوچ آف جا رہا ہے اور وہ سلسل ان سے کوشش کی جاری ہے کہ اس حوالے سے ان کا کیا موقف ہے ایم پی اے کی بیٹے اور اس کے ساتھی کو گرفتار کر لیا ہے اور ان کے گھر کے سامنے جو ان کا بہانتہ جانوروں سے چار منچرف بھی برامت کر لی ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ محمد امین آپ نے اپڈیٹ کیا اسے متعلق